ٹائم میں آپ سبھی کا بابا سواگت ہے ایک حیران کر دینے والی گھڑنا یعنی کہ واقعہ جمعوں کے ویرہوس سے آیا آپ دیکھیں نظر گھومائی ہے ذرا یہ وہ ویرہوس ہے جہاں پر ہر سمیں رونک رہتی ہے لوگ کچھا کچھ یہاں پر رہتے ہیں اور دیکھیں چوروں کی حمد یعنی اوپلی دن دہارے پاس بھی پولیس چوکی ہے اور یہاں پر ببلو جی کی دکان پر لگ بگ دائی سے تین لاکھ روپے کی ان کی محنت کی کمائی کو پل بھر میں اڑا کر لے گیا چور لوگوں کو واشروع میں جانا بھی محال ہو گیا ہے سر کیسر جی کتنے بچے کا سمجھیں بتائیے دائی بلاس ہے کتنے بچے ہیں بچے کا واقع ہے یہ بارہ 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 کتی سے لے گے بارہ تیس تک کا کناڑ ہے سر آپ کا آپ آپ چلپا ہے کی کہاں بہت صرف دیکھیں بہت کو فوٹے ہیں خوٹے ہیں فوٹے ہیں وہ ہی چلتا ہی ہماروں نے بتا ہے کہ اگر فوٹے ہیں بتائی زرہ کیوں کی بار ہوتا نا چور چوری کرتا پہلے انتظام کرتا اس کے بلکل لاسٹ میں یہ آئے گا دکان کے اندر گسے گا اور پیسے نکال کے لے جائے گا یہ مطلب کہ بڑے عجیب سی سر بات ہے کہ یہاں پر یہ تو چوبیس گھنٹے لوگوں کی رونک رہتے ہیں اس پاس میں پولیس ٹیشن ہے بلکل اور ہمت دیکھیں اس کی یہاں پہ گاری ان لوڈ ہو رہی ہیں سارے ہیں یہاں پہ گاری ان لوڈ ہو رہی ہیں لیکن اس کے بافجودی اس کے ہمت دیکھیں وہ اندر گھستا ہے چوری کرتا ہوں اور رام سے رکل جاتا ہے رام سے گیا ہے بلکل وہ ہی دکھا رہے ہیں کوئی دوڑہ نہیں لگائی اس نے کوئی کوش نہیں کیا بڑا رام سے رکل یہ تھوڑی فاس فارو برن میں کی ہوئی ہمیں یہ سامنے باشرو میں یہ جو اینڈ میں جو بندہ گیا سے تھیلے کو لگتا ہے یہ کتنے بجے کی بات ہے ہی بتائیے مہم کوئی دوارہ بج کے پیمتریس مینٹر کے آس پر تو سر جو تھے آپ تے دکان پر کہاں گئے تھے آپ ایسے مام نے باپ روم گئے بلکل ایک ڈیٹھ مینٹ سارا واشروم کے لے آئے ہیں تو بس مجھے یہ بتائیے اتنی دریا دلیتنا بڑا دل کیسے ہے کہ ایک بلکل بڑا ہوا جو ایریا ہے وہاں پر دو لوگ تھے ایک بندہ بھی آکے پیچھے پیچھے گیا ہے اور ایک بندہ دکان کے اندر بسکتا ہے ان کو نقصان بھی بنجھا سکتا تھا نقصان نہیں بنجھا سکتا تھا وہ تو ہمیں ہے نقصان نہیں بنجھا لیکن جو فائننشل نقصان آج کی جی میں ہم دھائی سے تین لاکھ پر لے کے چلا تو بڑی دن دہارے جنہوں والے کہاں سیف ہیں بتائیے میں ہم بلکل سیفٹی وہ دیکھی رہا ہمارا ویرو سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹر کرتا جی ان کے کے لیے لیکن اس کے باپ جنگی اگر ہماری فائننشلی ایسی ہوگی تو ہم کیسے کام کریں گے یہ بڑی عجیب بات ہے ہو سکتا ہے ہتھیار لے کے ہی آتا ہتھیار سے اس کو ہتھیار لے کے ہی آتا تو ان کو ایسا کام ہو جاتا ہے رات کی آپ سوچیں رات کو کیا ہوتا ہو یہاں پہ رات کو کیا ہوتا ہے رات کو اگر میں ہم بہت آپ کتنے سال ہو یہاں پہ دکان کرتے ہیں میرے بڑے برادر ہیں ان کو کام کرتے ہوئے پچاس سال ہوگے میرے کو پچی سال ہوگے تو پتہ ہی کبھی ایسا پچی سالوں میں پچاس سالوں میں ہم نے تو اپنے اپنے اوپر تو ایسا نہیں دیکھا گلے میں سے چوری پہلی وری دیکھا اگر کئی محلہ بھی وہاں پہ جاتے ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے یہ تو پورا کچا کچ برا رہتا گاڑی ادھر بھی لگی ہے اس کی حمد دیکھو وہ ایک سکنڈ کے لیے واش روم گیا ہے پتہ نہیں کہا کیا سوچ کے آیا وہ اس نے گلہ چابی قدرتی گلے کی ساتھ رہ گئی ایک سکنڈ میں وہ کام کر کے چلا گیا ہو ستا تھا کوئی آپ کی ریکی کر رہا ہوں یہ دیکھو ہم کیا کہہ سکتے کیونکہ جس طرح سے پوری تیاری کیسا تو ہوایا ہے کہ اب آپ واش روم جاتے ہیں کترے منٹ میں واپس آئے گئے ایک اس کے ساتھ ہی گیا واش روم سردار تھا ایک شاید وہ اس کا پیچھے پیچھے گیا ہے ہون دونوں نے آن رکھے ہیں آپ نے کمیلکیشن پورا ہے کمیلکیشن پورا ہے وہ باش روم گیا جاتے نکلا ہے چور یہاں سے نکلا ہے ستار وہاں سے نکل گیا ایک اٹھے نہیں نکلے وہ ستار ادھر کلا گیا ہے وہ دوسرا چور جس نے پیسے نکلے یہ کتنا بڑے سر چہتاونی ہم سب کے لیے کہ لگاتار اس طرح کے لوگوں کی کیوں ڈائی لاکھ آج کے مہنگائی کے دور میں کمانے سے پتا چلتا ہے میرے نیٹ دھائی لاکھ پہ کمانا آج کی ڈیٹ میں نانی کی بھی نانی یاد آتی ہے حالانکہ ہم ویرو سے بیٹھے ہیں یہ بھی ہم بول رہے ہیں کیوں ہمارے مہارچند بہت پتل ہیں GST کے بات تو بیسے ہمارے مہارچند بہت کم ہو گئے تو اگر اس کے بعد ہمارے فائنسلی ایس طرح ہم ہٹ آؤں گے تو ہم کیسا سربائیب کریں گے کیا کہیں گے پولیس کے آلادی کاریوں سے کیا بھی ہو رہے ہیں تاکہ پولیس والوں کو ہیلپ ملے کیو چور یہاں سے نکل کے کس صرف گیا کیونکہ پولیس بھی سپورٹ کر رہی ہے پریڈنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں سب سپورٹ کر رہے ہیں لیکن چور پتہ نہیں اب کمیوں نے پورا کرنے کی ضرورت آنے والے سمیں میں کسی اور کو کسی اور کو ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہم سو یہی بولے جب کو سمارٹ سیٹی بنا رہا ہے سمارٹ سیٹی میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے کی ہر چوراہے پہ ایک سیٹی کیمرہ لگے تاکہ آم جنتا اس سے پولیس کو مہدہ ملے گا کیمرہ لگے بھی ہوئے ہیں پر وہ خراب جب تھوڑی دیر کے پاس کام کرنا بند کر دیتے ذمہ داری کتم ہو جاتی ہے بلکل ہونے چاہیے ہونے چاہیے ایل جی ساہ کو ہم ریکویسٹ کریں گے اس چیز پہ دیکھیں دھائی لاک کی چوری وہ بھی دن دہارے اب دیکھیں پیچھے ذرا سارے لوگ کھڑے ہیں یہ پورا ایریا اتنا رونک بڑا رہتا ہے یہاں پر ویہروس پہ اور پاس میں پولیس ٹیشن ہے خود سوچئے ڈھائی لاک کی چوری جس ویکتی نے پتہ نہیں نہ جانے کتنے دن کی کمائی ہوگی جو ورکروں نے بھی تنکوا دینی ہوگی ایک دم سے اتنا بڑا جھٹکا اور دیکھ لیے یہ سب پاریوں کے لیے چتاونی ہے چنتا کا ویشے ہے آج ان کی دکان پر دن دھیارے کل کسی اور کی دکان پر ایسے چور جو سیندھ لگائیں گے پر سب سے پہلے ہے کہ سمارٹ سیٹی بنانے کا جو کرتوے کام آپ کر رہے ہیں سمارٹ سیٹی میں لوگوں کی سرکشہ بھی آتی ہے جناب اگر ہر چوک چورائے میں آپ فوارے بنا رہے پینٹنگ منا رہے ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں لگا رہے ہیں اس سے بیٹ رہا ہے ہر چوک چورائے میں اگر سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال کیے جائیں تاکہ چور اگر ایک طرف سے بھاگتا تو دوسرے طرف سے کیمرہ ہو تو کیمرے میں وہ قید ہو جائے تاکہ پولیس کو بھی مدد ملے کہیں نہ کہ اس نے پولیس کو بھی چیلنج کیا ہے پولیس کے ناک تلے اور یہاں کے لوگوں کے ناک تلے چوری کی ہے اور کہیں نہ کہ شاتر اور پروفیشنل چور ضرور ہوگا ہو سکتا ان کا پورا گینگ اور بھی لوگ ان کے ساتھ جوڑے ہو جو گھوم رہے ہو جو بیپاریوں کی نظر رکھتے ہوں گے کہ آج کسی کے کل کسی اور کی دکان پر رات کو جیبل میں 90,000 گیا ایک دکان سے ہو سکتا ہے ان کے کیاں گا کوئی بلکل ہوئی تو کیا رہی ہے سر حمد دیکھیں ان چورو بڑی حمد کی بات ہے رات کو جیبل میں 90,000 گیا باثروم جانا مشکل ہوگی ہے ہم لوگوں کے لئے مشکل ہوگی ہے باثروم جانا کیسے باثروم بھی کیسے جائیں گے ایک چنطہ کا وشح ہے جمعوں کے لئے خاص کے جمعوں کے لوگوں کے لئے جمعوں کے بھپاریوں کے لئے آنجنتہ کے لئے مندلوں میں چور دھڑالے سے چوری کر رہے ہیں دکانوں میں چور جو دھڑالے سے چوری کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں دن دھیارے سیدھ لگا رہے ہیں ہیں کون لوگ جو ہمارے پیچھے آگے پیچھے گھومتے ہیں ریکی کرتے ہیں اور موکہ پا کر پل بھر میں لوگوں کی میند کی کمائی کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں پولیس پرشاسن سے اور یہاں کی ایڈمینسٹریشن سے نیویدن کرتے ہیں جمہو منسپل کورپریشن سے بھی کم سے کم آپ جمہو کو سمارٹ بنائیے پر جمہو کے لوگوں کو بھی دیکھیں ان کی پریشانی کیا ہے اب ہر چوک چورائے پر سی سی ٹی وی کیامراز کو انسٹال کیجئے کئی جگہوں پر کیامراز لگائیں ہیں پر وہ خراب پڑے ہیں آپ کی ذمہ داری ختم ہے لگا دیئے اس کی مینٹننس کی آپ کو کوئ لوگ گھروں کے اندر ان کی میند کی کمائی سیف نہیں ہے لوگ دکانوں میں سیف نہیں ہے لوگ مندیروں میں جو ماتہ رانی یا بھگوان کیا کہ ماں پیسے چڑھاتے وہ سیف نہیں ہے تو آخر جنتہ کرے تو کرے کیا کسے اپنی گوہار سنائے گی جنتہ جو بھی سب میں دیکھ رہی اپنے سجاؤ اپنے کمنٹ ضرور کمنٹ باکس میں رکھیں گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سزا شیئر کیجئے گا جوڑے رہی ایسی ہمارس اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جو بار